دوستو آج ہم اڈینیم کو جو ہماری ڈورویسی پیریٹ چلتے ہیں اس میں ہمارے کچھ اڈینیم روٹڈ ہو جاتے ہیں اس کا ہمیں کیا ٹیٹمنٹ کرنا پڑے گا کچھ اڈینیم جو ہے نا ہم ہم نے جو ہے نا اس کا کوڈیکس موٹا کرنے کے لیے بنا کے رکھے تھے اور کچھ اڈینیم میں کیا ریجن ہے جس کی بیسے روٹڈ ہو جاتے ہیں ہم اپنا ایک پلانٹ لیا ہے آپ دیکھیں اس میں کافی فلاور آ رہے ہیں اپا اس کی جو ڈنڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ برانچ دیکھ رہے ہیں کافی ہلڈی ہے اور نیچے کا ہم آپ کو اس کا جو کوڈیکس ہے وہ دکھا رہے ہیں کیسا دیکھیں دوستو ہوئے ہوئے یہ کہ میں اب آپ کو اس میں کیا پروبلم ہوئی ہے میں آپ کو پورا کا پورا ون بائی ون کرتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہمارا جو یہ اڈینیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس اڈینیم کو یہاں سے کیا ہوا یہ دیکھیں کچھ پورسن جو ہے نا ٹھیک ہے آدھا پورسن اور باقی کا پورسن پورا کا پورا دیکھئے یہ ایراؤٹیڈ ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی پوری پتیاں کی پتیاں سبی کی سبی سڑ گئے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جو پلانٹ ہے اس پلانٹ کو جو ہے نا ہم نے جہاں پر ہمارے نل تھا نل کے پاس میں لگ دیا تو کسی وجہ سے اس میں بہت زیادہ پانی گل جانے سے یہ ہمارا پورا کا پورا روٹٹ ہو گیا اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے دیکھئے دیکھیں دیکھیں میں نے یہ چاکو لے لیا ہے اور اپنے ہم نے یہ جتنے بھی ہیں ہم نے سب ہی کو سب ہی جو ہے نا اس سے اسٹرلائز کر لیا ہے اسٹرلائز کرنے کے بعد اس کو ہم کئی طرح سے اسٹرلائز کر سکتے ہیں لائٹر لگا کے اس کو گرب کر کے ہم اسٹرلائز کر سکتے ہیں ہائیڈوجن پرکسائٹ سے اس کو جو ہے نا ہم بھگو کے پورا سکھائی سے پہنچ کے اس کو کر سکتے ہیں تو ہم نے جو ہے نا کینچی اور یہ ہم نے یہ اپنے انسٹرلائز کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے دوستو اس کو ہم چیک کریں گے کہاں کہاں تاکی روٹڈ ہوا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے تو یہ کافی پورسن دیکھتا ہے دوستو یہ روٹڈ ہو چکا ہے ہم کوشس کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کتنی برانچز بچیں گی کتنی نہیں بچیں گی دیکھ رہے دوستو پورا کا پورا جو ہے نا یہ ہمارا پلانٹ پورا کا پورا روٹڈ ہو گیا ہے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے پورا کا پورا یہ دیکھئے ہمیں اس میں کوئی بچنے کی گنجائس نہیں ہے یہ دیکھئے پورا کا پورا اب ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کوئی برانچ اگر میرے پاس بچی ہوئی ہو تو ہم اس کو ایک ٹیٹمنٹ دیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اپنے پلانٹ کو پوری اچھی طرح سے ہم اس کو چیک کر لیں گے چیک میں نے کیا ہے تو اس میں جیسے آپ دیکھ رہے یہ ہیلڈی برانچ ہے یہ ہیلڈی برانچ ہے یہ ہیلڈی برانچ ہے اور اس میں ہم کوشش آپ کو دکھا رہے کہ یہ کہاں تک یہ ہمارا اب بچ جائے گا تو ہم چاکو کو کوشش کرتے ہیں ایک ہماری برانچے سے آپ دیکھ رہی ہے اس میں فلاور ہے اس کو ہم یہاں سے بہت سار پڑ کی دکھیں یہ آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں سے اس کو کٹا تھا کیونکہ اس کا سینٹرل پورسن ہلکا سا دیکھئے چینج ہے کلر ہلکا سا it means اس میں بھی انفیکشن آیا ہے ہم تھوڑا سا اور اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھتے ہیں دوستو ہم اس کو ایک بات یہ دیکھیں سینٹر میں ہلکا سا آ رہا ہے پر ہم اس کو کٹ کر کے اس کو ہم یہاں رکھ لیں گے اسی طرح سے ہم دوستو یہاں سے اس کو کٹ کرتے ہیں دیکھتے ہمارا کتنا بچا ہے کتنا نہیں بچا ہے دوستو بہت سار ہمیں کٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھئے میں نے کوشش کیا ہے ابھی دیکھ لیں یہاں پر ابھی تھوڑا سا اس کا انفیکشن آیا ہے ہمیں اس کو ابھی اور کٹ کر کے نکالنا پڑے گا اوپر تک رہا ہے اوپر تک رہا ہے اوپر بھی دیکھ رہا ہے یہ یہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے بس ہم اس کو ابھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اور کٹ کر کے ملتا ہے یہ دیکھ رہے دوستو میں یہاں سے ایک کٹ اور مکا یہ دیکھ رہی ابھی ہمیں ہمیں یہاں تک انفیکشن اس میں نکلا ملا ہے دیکھئے دوستو یہاں پر بھی تھوڑا سا ہمیں انفیکشن ملا ہے اور ہم اس کو یہاں سے یہ دیکھئے ہم نے پلان یہ برکور ہیلوی ہے ہم اور کوشش کریں گے ابھی یہاں سے دیکھئے ہمیں کہاں تک یہ ملتا ہے ہم پورا کا پورا دوستو دیکھیں یہاں پر بھی یہاں تک تھوڑا سا آیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے تھوڑا سا آیا ہوا ہے اس کے تو یہ ہم دیکھانا یہ کس لیے چاہ رہا ہے اس لیے ہم دیکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا کہاں کہاں تک یہ بیچ کا میڈولا ہے ابھی دیکھ رہے دوستو یہاں تک ہمارا انفیکشن آیا ہوا ہے ہم نے ان سبھی کو جو ہے نا یہاں سے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے یہاں تک ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور کٹ دوست دھیان جانے چاہیے کٹ بہت سار ہونا چاہیے کئی کوئی بھی ہمارا ہیلوی پسو جو ہے نا وہ خراب نہ ہو یہ ہم نے دیکھیں اب ہمارا یہ یہ ایڈینیم بچ چکا ہے یہ ایڈینیم جو ہے نا اب ہم اس کو لگانے کی کوسس کرتے ہیں اور اس کا جو ہے نا ڈیڑھ مہینے کے بعد دوستو ہم اپ ڈیٹ دیں گے یہ دیکھیں اب ہم یہ دیکھیں ہم نے سبھی کے سبھی یہ نکال لیے ہیں جہاں تک مجھے دیکھیں بیچ میں یہ تھا یہ دیکھیں سبھی کے سبھی اب ہم دوستو اس کو دیکھیں یہ ہمیں ہیں بچ جائے گا بہت ہیللہ ہے اچھا ہے اس کو بھی ہم بیچ سے ساب کریں گے ابھی ہم اس کو کیا کریں گے اس میں ہم ابھی آپ کو یہ دیکھ رہے دوستو یہ ہمارا اس کا ٹیٹمنٹ ہے یہ دیکھ رہے آپ یہ ہمارا پاؤڈر ہے صاف کر کے یہ دیکھیں صاف پاؤڈر ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو جو کائدے سے اس کو اوپن کرنے کے بعد اس میں جو ہے نا ہم یہ دیکھیں اس کو ہم کائدے سے اس کو جانت اس کی جو ہمارا جو کٹا ہوا پورسن تھا یہ دیکھیں دوستو بہت اچھی طرح سے میں ہم یہ اس کو صاف ہے اس میں کاروینڈا جائن بارہ پرسنٹ اور مین کو جب 63% تو یہ ہمارا بہت اچھا سا سولوشن انٹی فنگس کا بن گیا ہے بیسیکلی انٹی فنگس ہوتا ہے یہ کہ ہمارے ایڈینیم میں جو فنگس لگتا وہ اسی طرح سے یہ فنگس لگتا ہے ابھی ہم نے اس کو دوستو یہ ہمارے کٹ پورسن تھا اس کو کمپٹیٹ ہم نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا ہے پورا پیکیز کر دیا ہے اور اس کو ابھی ہم پانچ دن کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے اسی طرح سے میں ابھی آپ کو اور دکھا رہا ہے یہ بھی کیا ابھی میں اس کو اور کٹنے کروں گا اس کو قائدے سے ہم اس میں انٹی فنگل کا ٹیٹمنٹ دیں گے یہ دیکھتے دوستو اس کو جو ایڈیا ہے ہم اس میں یہ دیکھیں یہ ہماری گارنٹی ہے دوستو اس میں روخ آ جائیں گے اور روخ آنے کے بعد پھر اگین یہ پورا ایک میچ اور پلانٹ بن جائے گا میں اس طرح پچھلی سال میں بھی کئی پلانٹوں کو جیویت کیا ہے جس میں اسی طرح کی پروبلم تھی اور سبھی کی سبھی کافی اچھے چل گئے یہ جو خالی پورسن تھا میں نے اس میں بھی پورا ہوں قائدے سے بھر دیا جس سے یہ دیکھیں یہ ابھی اس کا جو سیبم نکلتا ہے وہ پورا کا پورا اس کو جو ہے نا کبر کر لے گا اور وہاں جو بھی فنگس اس کا ہے وہ اس کو کسے مار دے گا اس کے بعد کیا ہوگا کیس میں seis سے دیکھ رہے آپ جو ہے نا تھوڑا سا میں اور کروں گا یاد دیکھ رہے میں سائٹ سےہلکہ سا کر کے دیں گے یہ دیکھی ہیں یہ سائٹ سے میں یہ دیکھیں یہ ہمیں ہٹانا کیونکہ یہ جو ہماریاری جو ہماریلوس نکلیں گے وہ اسی کی سائٹ سے آپ دیکھ رہے یہیں سے نیو روٹس کا ڈبلیمنٹ ہوگا اور ہمارا پلانٹ جانا کافی کافی اچھا یہ چل جائے یہ دیکھئے اس کو میں نے قائدے سے لگا لیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے دوستو پاس سے سات دن کے لیے اس کو دھوپ میں یوں ہی چھوڑ دیں گے ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پہ ہوا کا آدان پردان پروپر ہو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو کر دیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے بعد میں ابھی ہم اس کو ریپورٹنگ نہیں کریں گے اس کو جو ہے نا ہم پانچ سے سات دن کے لیے چھوڑ دیں گے اس دیکھیں اسی طرح سے میں نے یہ بھی نکالے تھے ان کو سب کو سب ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے یہ جو ہمارا پلانٹ ہے اس کو جو ہے نا ہم اسی طرح سے یہاں ہی رکھ دیں کہ رکھنے کے بعد ہم جو ہے نا اس کو پانچ سے سات دن کے بعد دوستو پھر ریپورٹنگ کریں گے آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ یہ کتنے سڑے ہوئے پورسن میں یہ سبھی کہ سبھی یہ دیکھیں نکلے ہوئے ہیں یہ ہمارا پورا کا پورا ایڈینیم خراب ہو گیا ہے ہم اس کو کیسے دیگر کریں گے تو میں نے یہ ابھی ایک پروسس آپ کو بتایا ہے میں دیکھیں دورنیسی پیر میں رہتے ہیں اس سمیں ہم نے کچھ پلانٹس دیکھئے ادھر لگا رکھے ہیں اس میں سبھی کہ سبھی پلانٹوں کی پتی دیکھ رہے آج تاریخ ہو گئی ہے فروری کا سپسٹ بھی سٹارٹ ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے اس میں کیا کیا ہمیں ایک چلی ایڈینیم میں کرنا جس سے بہت اچھے فلاور آ جائیں بہت اچھا مور کا کارڈکس ہو جائے تو اب ہی اس کی جو ہے نا فرس سٹیج جو ہے نا ابھی شروع ہو جائے گی آفٹر ون وی اس کے بعد دیکھیں گے سبھی کہ سبھی ایڈینیم ایک بار میں جرور آپ کو اپ ڈیٹ ڈوں گا یہ ہماری کیسے چلے ہیں کیسے یہ اچھے سے ڈیولممنٹ ہوتا تو ہمارے کچھ سبسکرائبر تھے انہوں نے میرے کو بولا تھا کہ سر میرے کو جو ہے نا ایڈینیمیس اس طرح کا ہمارا روٹیٹ ہو گیا کیا ٹیک میٹ میں تو آپ دیکھ کے دوست کو اس میں جو ہے نا ٹیک میٹ اس طرح سے دے سکتے اور اپنے مہنگے پلانٹ کو بچا سکتے ہیں تو یہ ہمارا چھوٹا سا دیکھئے ایک ویڈیو تھا آپ کے لیے کہ ہم اس کو کیسے بچائیں گے دوستوں سے میں سبھی لوگوں سے بیورس میں آکرے کروں گا کہ آپ پروپر جو ہے نا ہمارا چینل کو دیکھئے سمجھئے اگر اچھا لگتا ہے تو پلیز اس چینل کو لائک سیارا سکرائے ضرور کرنیے اگر نہیں بھی اچھا لگے گا تو میں ہاتھ دو تو معافی ماؤں گا اور نیسٹ ویڈیو اس سے اچھا بنانے کی کوسس کروں گا شکریہ